آج گھر پہ بہت سارے آم آئے تو میڈھے آم بہتی پسند ہے کھانے میں تو آج میں سوچی کہ آج آپ کے لیے میں مینگو کیک بنا لیتی ہوں جو کہ مینگو کیک کھانے میں کافی ٹیسٹی لگتی ہے اور آم کا موسم بھی ہے اور مجھے آم پسند بھی ہے تو آج میں بنا رہی ہوں آپ کے لیے مینگو کیک کی ریسپی جو کہ کافی ٹیسٹی ہے اور اچھی لگنے والی ریسپی ہے تو چلیے بنانے کے لیے شروع کرتے ہیں تو میں یہاں پہ آج سوچی کا کیک بناوں گی جو کہ آم کے ساتھ یہاں پہ سوچی لے لیجے آپ ایک کپ کوئی بھی کپ کٹوری کا نظرمنٹ لگا لجے گا اور سوچی یہاں پہ یہ میری موٹی والی سوچی ہے بارک والی سوچی نہیں ہے اور یہاں پہ لے رہی ہوں آدھا کپ سے تھوڑی سی سیم کپ سے چینی کیونکہ آم میری کافی زیادہ میٹھی ہے آپ اپنے میٹھے کے حساب سے ڈال لیجے گا اور یہاں پہ چار الانچی کو چھل کے ہٹا کے کالے والے جو دانے ہوتے ہیں وہ ہم ڈال کے اس کے ساتھ ہم پیس لیں گے سوچی کو کیونکہ سوچی کافی دردری ہوتی ہے تو یہاں پہ پیسے ہیں گے اس لئے کہ پیسنے سے کیک اچھی بنے گی ورنہ بھر بھرا ٹائپ کا کیک ہمارا بن جا گا تو اس لئے اسے اچھے سے پیس لیں گے ہم چینی کے ساتھ تو کہ تھوڑی سی باری کھو جائے اور اسے اس طرح سے چھنی سے ہم چھان لیں گے تاکہ تھوڑی سی ہلکی ایر اس میں آزار اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بھی ہم ڈال لیں گے اس طرح سے چھان کے بنائیں گے پیس کے تو اچھی آپ کیک بنے گی کیونکہ نہیں اس طرح ہم چھانیں گے تو بہت بھر بھری ٹائپ کی کیک بنے گی ہمارے اور آم یہاں پہ میں سفیدہ آم لیوں یہاں پہ سفیدہ آم کافی میٹھے مل رہے ہیں مارکیٹ میں آپ کے ساتھ جو بھی آم آپ کو مل رہے ہیں آپ وہ لیجے گا اور جب بھی آپ کیک بنانے کے لیے آم لے تو آم ایک دم پکی ہوئی لیجے گا اور یہاں پہ ایک دم کلر والی آم جو کی پیلے آم ہوتے ہیں اس آم کا یوز کی ہے تاکہ اچھا سے اس میں کلر آ جائے یہاں پہ میں سفیدہ آم لے رہی ہوں تو اس میں کوئی بھی ریسے بغیر نہیں ہوتی ہے تو یہ آم ریسپی بنانے کے لیے کافی اچھی ہوتی ہے تو یہاں پہ آم کو چھیل لیجے اچھے سے دھوکے اور یہاں پہ پکی اچھے سے ہونی چاہیے تو میری یہاں پہ کچھ زیادہ ہی پکی ہوئی ہے جو کی چھیلتے چھیلتے ہی یہ تریسی کٹ کٹ گئی ہے اس طرح سے اس کے اس طرح سے پلپ کو ہم الگ کر لیں گے گھوٹلیاں سے تو اس طرح سے اگر اب زیادہ پکے آم لیں گے تو میٹھا کافی اچھا آپ کو ملے گا اس لئے جب بھی کیک بنائیں تو آپ میٹھے آم کا یوز گئی جائے گا اور کن کو کن کو آم پسند ہے ہمیں کمنٹ کر کے جورب بتائیے گا مجھے تو آم بہت ہی پسند ہے امید ہے کہ ہر کسی کو آم پسند ہی ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہم چھوٹے چھوٹے پیسے میں اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں آم کے آم کو اس طرح سے پیچھنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی موٹے چمس نہ ہو موٹے دا اس طرح سے ہمیں اسے پیچھنا ہے تو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹگرے کر کے ہم اسے نیزرمنٹ کر لیتے ہیں کیونکہ آم چھوٹی بڑی سبھی سائز کی ہوتے ہیں تو جتنا ہم سوزی لیں گے سیم اسی ماپ سے یہاں پہ ایک کپ کے کریں تو یہاں پہ میں آم لے رہی تو آپ اپنے حساب سے لیجے گے جتنا سوزی لیجے گا اتنا ہی آم کا یوز کیجے گا اب اسے مکسی جار میں ہم ٹرانسپر کر لیں گے ڈال لیں گے اور یہاں پہ میں دودھ لے رہی ہوں جو بھی بگئر یہاں پہ دہی کے آج کی کی ریسپی میری ہے تو یہاں پہ میں ملائی والی دودھ لی ہوں تو آدھا کپ کے قریب ہی یہ دودھ ہے اتنا ہی دودھ میری کیک کے لیے کافی ہو گئی تو آپ جب بھی یوز کی رہے تھا تھوڑی سی کم کونٹیٹی میں دودھ کا یوز کیجئے گا بعد میں ضرورت پڑے گی تو ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے اسے پیس لیجئے اچھے طریقے سے تاکہ کوئی بھی اس میں مٹے چمس نہ ہو ایک دم سمودھ پیس لیجئے گا تب اچھی کیک بنے گی آپ کی تو اس طرح سے پیس لیجئے اب یہ جو سوزی ہم جو بنا کے رکھے ہیں تو اس میں ہم یہ مکس کر لیں گے تو میں یہاں پہ سارا منگو فلپ کو ڈال دی ہوں تو یہاں پہ جار بھی دھوکے نہیں ڈال پائے کیونکہ میری سی دودھ کی ماطرہ اس میں زیادہ ہو گئی آپ جب بنایے گا تو تھوڑی سی دودھ کا کم یوز کیجئے گا پہلے باقی بعد میں جار دھوکے ڈال سکتے میری اتنی میں ہی یہ کافی زیادہ ہو گئی تھی تو میں جار کو دھوکے نہیں ڈالی ہوں تو اس طرح سے دیکھیں اسے تھکنس والی بیٹر تیار کیسے کیونکہ سوزی کی ابھی پھولے گی اور اسے ہم رکھ دیتے ہیں سوزی کو جب بھی آپ کیک بنایا اسے کم سے کم پیتالیس منٹ یا ایک گھنٹے تک ریشٹ کے لیے دیتے گا تب اچھی کیک بنے گی آپ یہاں پہ میں کچھ ڈرائی فروٹس لے دیتی ہوں آپ شاہے تو بگیٹ ڈرائی فروٹس کے بھی بنا سکتے ہیں پر ڈرائی فروٹس ڈالنے سے تھوڑی سی دیکھنے میں اچھی لگے گی اور کھانے میں بھی تو یہاں پہ میں لی ہوں بادام اور کازو آپ اپنے پسند سے کوئی بھی ڈرائی فروٹس کا یوز کر سکتے ہیں نہیں ہے آپ کے پاس اس کیپ کچھ لے دے گا اور یہاں پہ میں یوز کرنی ہوں تھوڑی چی ٹوٹی فروٹی کی کیونکہ سوزی والے کیک میں ٹوٹی فروٹی کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے تو یہاں پہ ٹوٹی فروٹی میری سارے مکس کلر کی ہے تو اس طرح سے میں دو سے تین چمچ کے قرب لے لیوں میں تھوڑا سا اوپر سے میدہ ڈسٹ کر لیوں تاکہ تلے میں بیٹھے نہیں ہمارے یہ ٹوٹی فروٹی تو اب اسے رکھتی ہوں سائیڈ میں اب ہم پری ہٹ ہونے کے لیے رکھ لیتے ہیں کوکر کو یہاں پہ میرا نمک یہ پرانا نمک ہے جسے میں ہمیشہ بیک کرتی ہوں اسی نمک سے اور پھر اسے رکھ دیتی ہوں تو اون سے مائکرو بیپ سے اچھا ہے یہاں پہ آپ کو کوکر میں بنے گی کیونکہ مجھے کوکر والی ہی زیادہ ٹیشٹ لگتی ہے یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں جو موموس والی کوکر ہوتی ہے وہ یوز کرتی ہوں میں ہمیشہ جب بھی بنانے کے لیے تو اسی طرح اس میں نمک کو فیلال لذب کیونکہ اس میں جو اوپر سے ہوتی ہے دبل جالی والی تو بڑھنے میں تھوڑی سی آسان ہوتی ہے تو میں ہمیشہ اسی طرح سے اس پہ یوز کرتی ہوں اب شاید تو کڑھائی میں یا کوکر میں جو ہوتی ہے اس میں بھی آپ بنا سکتے تو اس طرح سے دیکھیں سوزی پھون لے کے بعد یہ بیٹر پرفیکٹ تیار ہے تو میں جب بھی سوزی کا بنایا یا مینگو کا کیک تو زیادہ پتلا مت کسے گا ورنہ اچھے سے سیٹ نہیں ہو پائے گی تو یہاں پہ اس طرح سے گاڑی ہو گئی ہے اب یہاں پہ میں تین چمج بٹر لے رہی ہوں آپ چاہے تو بٹر کے جگہ میں گھی کا یا اویل کا بھی یوز کر سکتے ہم تو یہاں پہ بٹر ڈال کے اسے مکس کر لیجے اور اس طرح کی کنسٹینسی بیٹر ہونی چاہے زیادہ پتلی نہیں ہونی چاہیے تو اس طرح سے یہ پر تیار ہے تو میں یہاں پہ کوئی اب دور کئی اس نہیں کیوں جار دھو کے میں نہیں ڈال لی جار پتلی ہو جائے مجھے لگ رہی تھی اب اس میں جو ڈرائی پھر کٹنگ کر رکھے اسے ہم ڈال لیں اور تھوڑی چھے ڈرائی پھر اوپر سے ڈال لیں بھ رکھیں تو اسے مکس کر لیجے اچھے طریقے سے بٹر کو اپ یہاں پہ ایک چمج میں بیکنگ بیٹر تھک ہے تو آپ اس میں ایک چمج دودھ کا یوز کر سکتے پر میری بیٹر تھوڑی سی پر فکر بنی ہوئے تو میں نے یہاں پہ کوئی بھی دودھ کا یوز نہیں کیوں اسی طرح سے بیکنگ پودر کو مکس کر لیجے میں ایک بیکنگ پودر جب ڈالے تو اچھ طرح سے مکس کر لیجے نہیں تو کہیں کہ جمی رج جائے اور زیادہ اسے اوہر فیٹ نہیں ہے سارے ایر ببس نکل جائے اسے زیادہ فیٹ نہ بھی نہیں ہے اور پر فکر مکس بھی کرنا ہے تو یہاں پہ کوئی بھی تین کنٹینر آپ لے سکتے ہیں کیک بنانے بیٹر کی اور یہ میرا جو تین ہے یہ کافی بڑا ہے تو یہاں پہ آپ اپنے حساب سے دیکھ کرنے کے لیے ایک پیپر کا یوز کی ہوں تا کہ اچھے سے ڈی موڈ ہو جائے ہماری کیک یہاں پہ کم سے کم آپ بینا ٹچ کیے بینا کھولے 45 سے ایک گھنٹے تک آپ 45 منٹ سے ایک گھنٹے تک آپ اسے ایک دم چھوڑ دی جائے جب آپ چیک کریں چار سائٹ تاک اچھے سے پکی ہے یعنی اگر آپ کے شٹک میں تھوڑی سے بھی لگی ہوئی ہے تو آپ اسے دس پندرہ منٹ کے لیے اور چھوڑ دی جائے تاک کہ اچھے سے یہ بے خود جائے میں کھوکر میں بنائے ہوں آپ چاہے تو کڑھائی میں بنائے گا سیم طریقے سے کڑھائی میں بھی کافی اچھی بن جاتی ہے اس طرح سے بنا کے میں اسے تھنڈا کر لیے کوئی بھی کچھن ٹاول سے ڈھک کے رکھ تاک کہ اوپر سے کوئی بھی ڈرائنس نہ ہوتی اس طرح سے دیکھئے کافی سندر کلر آئی ہے ہماری مینگو کیک اس طرح سے یہ کیک دیکھئے کافی ایزی بنا کے تیار کر سکتے ہیں میں تھوڑی سے زیادہ ہی اوپر سے ڈرائی فروس ڈال لیوں کافی سپنجی بنی ہے ہماری کیک اس طرح سے دیکھئے دانے جو آتے چاکو اس کا یوز کیجئے تاکہ یہ اچھے سی کٹنگ ہو جائے تو اس طرح سے کٹنگ کر 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 رہی ہماری لیمبے لیمبے سیپ میں کٹنگ کر رہی ہماری ہماری سی پسند کٹنگ کر سکتے ہیں یہ ڈرائی فروس زیادہ کٹنگ کر رہی میں دکت ہو رہی تو یہ پہ دیکھ کاف سپنج اور باہر سندر کلر بھی آیا ہوا ہے اندر سے اگدم سوپ سپنج کیک تیار ہو اس طرح سے بنا کر سکتے ہیں اس موسم میں آم کے موسم میں یہ دیکھ کافی اندر سے زیادہ بھور بھوری نہیں ہے تو پیس کے جب آپ بنائیں گا سوجی کو کافی اچھی کیک آپ کی بن جائے گی اس طرح سے بنائیے کھائیے اور انجوئے کیجئے اگر آپ میرے ویڈیو یوٹیوب سے دیکھ یوٹیو دیکھ کس کس